دوستو اگر آپ بھی ریشہ پندھ کو دنیا کا سب سے خطرناک کلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دلی کے میدان پر ٹریویس ہیٹ اور ابھی شیخ شرمہ کا بلہ جم کر دہاڑا دلی کے گینبازوں کی بے رہمی سے کٹائی کر پورا اتحاس پلٹ دیا ان دونوں کی بلے بازی دیکھ کر پورا کرکٹ جگت ہو گیا حیران تو آکر کیسے ابھی شیخ شرمہ اور ٹریویس ہیٹ نے دلی کے گینبازوں کی قریبی رہمی سے کٹائی کس بلے باز نے ٹھوکے توفانی شدک کس گینباز نے کرائی دلی کی میچ میں واپسی دلی کے سامنے ہیدراباد کے بلے بازوں نے کتنے رنوں کا رکھا پہاڑ جیسا لکش ہے اب تک کھیلے گئے اس مقابلے کی رومانچک ہائی لائٹ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دلی کیپٹل اور ہیدراباد میں کون ہوگا اس بار آئی پیل کا چیمپئن نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ دلی کے ارون جیٹلی سٹیڈیم میں سن رائزرز ہیدراباد اور دلی کیپٹل کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں دلی کیپٹل نے ٹاؤس جیت کر پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ہیدراباد ٹیم کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا ہیدراباد کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر ٹریویس ہیٹ کے ساتھ ابشیک شرمہ آئے وہیں دلی کی طرف سے پہلا آور لے کر آئے خلیل احمد اور ان کا سواگت ہیٹ نے دوسری ہی گیند پر شاندار چھکا لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کا کھاتا کھولا اس کے بعد بھی ٹریویس ہیٹ رکے نہیں اگلی ہی گیند کو انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دلی کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا ٹریویس ہیٹ کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا خلیل احمد کی چوتھی گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں ڈیل کر اس اوور کو بڑا بنانے کی پوری کوشش کر رہے تھے ٹریویس ہیٹ کی بلے بازی دیکھ کر ابھی شیخ شرمہ بھی رکے نہیں انتیم گیند کو انہوں نے چوکے میں تبدیل کر پہلے ہی اوور میں انیس رن دونوں بلے بازوں نے مل کر بٹور لیے ہیدراباد کے دونوں بلے باز آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے دلی کے گیند بازوں پر ٹوٹ کر پرہار کر رہے تھے دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا ٹیم کے لیے دوسرا اوور لے کر آئے للیتی آدف ان کا سواگت ایک بار میں ٹریویس ہیٹ نے شاندار چھکے کے ساتھ کیا اس کے بعد بھی ہیٹ رکے نہیں دوسری گیند کو بھی انہوں نے چھکے میں تبدیل کر راکٹ کی رفتار کی طرح دلی کا سکور آگے بڑھانا شروع کر دیا ٹریویس ہیٹ کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا للیتی آدف کی چوتھی گیند کو انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا وہیں انتیم گیند پر ابھی شیخ شرما نے خدرناک انداز میں چھکا جڑ کر اوور کو سماپ کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو دو اوور میں چالیس رنوں تک ان دونوں بلے بازوں نے پہنچا دیا ہیدراباد کے بلے بازوں کی گھا تک بیٹنگ دیکھ کر دلی کے کپتان ریشہ پنت بھی پوری طرح سے حیران اور پریشان ہو گئے تھے ان دونوں بلے بازوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا بے رہمی سے دلی کے گیند بازوں کی جم کر کھٹائی کر رہے تھے دلی کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے اینپرک نور کیا لیکن ان کو بھی ہیدراباد کے بلے بازوں نے چھوڑا نہیں پہلی گیند پر شاندار چوکے لگا کر ہیڈ نے ان کا سواگت کیا ہیڈ بے حدی آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے دوسری گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دلی کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا چوتھی گیند کو بھی ہیڈ نے چوکے میں تبدیل کر اپنے ٹیم کے سکور کو دو دشم لفت چار اوور میں ہی پچاس رنوں کے پار پہنچا دیا اس کے بعد بھی ہیڈ کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا تیسری پانچوی گیند کو بھی چوکے میں تبدیل کر رنوں کا امبار لگا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بلے بازوں کے بیچ ارد شتکیہ ساجہ داری ہو گئی وہی نورکیا کی انتیم گیند پر بھی انہوں نے شاندار چھککہ لگا کر اپنا دوفانی ارد شتک کیول سولہ گیند میں ٹھوک دیا ہیڈر آباد کا سکور تین اوور میں ہی بازت رنوں تک پہنچ گیا ٹیم کے لیے چوتھا اوور لے کر آئے ایک بار پھر لیلی تی آدو ان کا سواگت ایک بار پھر ابھی شیخ شرمہ نے پہلی گیند پر شاندار چھککہ لگا کر کیا ہیڈر آباد کی گھا تک بلے بازی دیکھ کر پورا سٹیڈیم حیران ہو چکا تھا ان دونوں بلے بازوں نے اپنی بیٹنگ سے کروڑوں کرکٹ پریمیوں کا دل جیت لیا تھا اس کے بعد بھی ابھی شیخ شرمہ رکے نہیں چوتھی گیند کو بھی انہوں نے چھککے میں تبدیل کر دیا وہی انتیم گیند پر ہیڈ نے لیتی آدف کو چھککہ جڑ کر اوور کو سماپ کیا اور چار اوور میں ہی ہیڈر آباد کا سکور تیراسی رنوں تک پہنچ گیا ہیڈر آباد کی بلے بازی دیکھ کر ریشپاند حیران اور پریشان ہو چکے تھے پانچوہ اوور پھینکنے کے لیے انہوں نے اپنے سب سے بڑے ہتھیار کا اپیو کیا اور گیند کلدی بی آدف کو تھمائی لیکن ہیڈر آباد کے بلے بازوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا ابی شیخ شرمہ نے پہلی گیند پر کلدی بی آدف کا سواگت چھککے کے ساتھ کیا اس کے بعد بھی ابی شیخ شرمہ رکے نہیں دوسری گیند کو بھی انہوں نے چھککے میں تبدیل کر دیا اس کے بعد بھی ابی شیخ شرمہ کا بلہ رکنے کا نام نہیں دیا اوور کی انتیم گیند پر بھی شاندار چھککہ لگا کر ان دونوں بلے بازوں نے اپنی ٹیم کے سکور کو پانچ اوور میں ایک سو تین رنوں تک پہنچا دیا دونوں کھلاریوں کے بیچ سو رنوں کی پارٹنرشپ بھی ہو گئی جہاں ٹریویس ہیڈ بیس گیند پر پانچ گگن چھمبی چھککے اور سات چوکے کی مدد سے باس سٹ رن بنا کر کھیل رہے تھے تو وہیں ابی شیخ شرمہ دس گیند پر پانچ خطرناک چھککے اور دو چوکے کی مدد سے چالیس رن بنا کر ان کا ساتھ دے رہے تھے ان دونوں کھلاریوں کے بعد بھی ہیدراباد کے ایک سے خطرناک بلیباس بچے ہوئے تھے ان سبھی کھلاریوں کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ آج ایک بار پھر ہیدراباد دھائیسوں سے دو سو ساٹھ رنوں کا لقش دلی کے سامنے دینے والی ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ہیدراباد اس بار آئی پیل کی ٹروفی جیت پائے گیا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی نئی نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد